اسلام علیکم میں ہوں سکلینت جمل اور آج ہم بات کریں گے ماتس پوشن کے بارے میں آپ لوگوں کا بہت سوال بہت سارے لوگ اس میں خانفیوز ہوتے ہیں ماتس کس طرح سے پرپیر کریں ماتس جان کیسے چھڑیں جان چھڑانی چاہیے ماتس کو پرپیر کرنا چاہیے کس طرح سے کریں کہاں سے کریں یہ سارے سوالوں کے آج ہم جواب دیں گے اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ اچھے سورس جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے کام آئیتے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ کی ایریاز بھی آپ کرتا ہوں گے جو کافی سارے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے کانسیپس اگر آپ سنجھے دو چار پانچ سوال کریں ٹھیک ہے بعد میں آپ اس کو روائز کریں گے جیسے جیسے آپ PPSC موڈل پیپرز بڑھتے ہیں تو ان میں سوال آتے ہیں تو آپ اس کو اسی ٹائم سوال کرنے کی ٹرائے کریں دیکھیں کہ آپ کے کانسیپس روائز ہو رہے ہیں یا پھر آپ کو یاد آرہا ہے کیا آپ کا طریقہ کام آرہا ہے یہ سب کیجئے گا یہ سب کرنے کے علاوہ سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لیٹس سٹارٹ ویڈیو اگر اس ویڈیو کوہ سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میٹس پڑھاتے ہیں یوٹیوب پر لیکچرز میں اپلوٹ کر دوں باری باری ایریاز کے حالے سے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میٹس پڑھاتے ہیں اور مجھے ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کمنٹ سیکشن کو آگ بھار دیں یہی طریقہ ہے میں اس سے زیادہ سمپلی اور کہہ ہی نہیں کچھتا ہے کہ یہ لیکچرز آپ پرپیر کرتے ہوئے میرا بھی کافی ٹائم لگتا ہے میں ہی نہیں ہوں مجھے لیکچرز اپلوٹ کرنے میں اگر آپ کو سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس کی ڈیبانڈ کر رہے ہیں آپ پی challenge ہے پہلے پہلے بہت زیادہ لگتے ہیں پیارا موئے گنیا بہت زیادہ میں رہیان پا میں موئے گے اور مجھے شکریہ سنکے پہلے خصوش Eunice خاصط اور انسپیکٹر ایف ایف کی تیاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ماتس میں جنب 16 میں سے 16 یا 15 یا اٹلیس 20 میں سے 18 19 اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے بڑے اچھے نمبر آئیں گے اوبرال اچھے نمبر آئیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ماتس کر کے آپ چلے جائیں گے تو آپ کے اچھے نمبر آئیں گے باقی پورشنز کو بھی آپ نے اچھا ٹائم دینے ہیں باقی پورشنز کی لیتا لیتا سے ویڈیوز میں اپروڈ کر چکوں انگلیس کا بتا چکوں کرنٹ افیس کا بتا چکوں اور اوبرال سلیبس وغیرہ یہ جنرل تیاری کا بتا چکوں تو سارے پورشنز کو ٹائم دینا ہے سارے پورشنز تیار کر کے جانا ہے کیونکہ کسی ایک میں بھی فیل ہو گئے تو آپ فیل سارے پورشنز میں ہم کوشش کر رہے ہیں 80-90% دو تین نمبر کٹ جاتے ہیں پورشن لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہو اگر آکے ماتس میں سے نہیں کٹتے دوسروں میں سے دو تین دن کٹ رہے ہیں پورشن سے کٹنے پورشن پورشن جائے اگر اس کے مانے پورشن جائے نمبر کٹ جائے ای دی ایف اے دوزار انیس آخر جھیل کرتا ہے میں نے آکے کوئی ایڈی اسسٹنٹ ڈیکٹر بڑھ او ایسٹنٹ دیکٹر بڑھ دا میں نے جائے پوسٹ کی تھی کہ میرے اتنے اتنے بننے سارے سکشن میں آکے ڈاو سکشن میں سکس تین اسکسٹین ہیں ماتس میں وہ ان کے پر بھائی اس نے لگا اور وہ اور اس امید کی طرح کیا ہے کہ آپ سے سولا بے سولا کیسے آپ کو اتنا ہے میں ہوں میں اس میں انجینئر ہوں اور میرے میں سność سلسل رہا ہے میری ساتھ ساہ پریکٹس ہے میں میاں سلسل کی بک سے پریکٹس کیا کرتا تھا تو وہی سوہہ ہمیز نے لیسی پرکٹس کیا کرتا تھا اور میرے بڑے ایزی تھے ایک امرادی طرح ہے سوہہ تھا پرکٹس ہے میں نے پوری مارکس میں پرکٹس ہے اور یہ تقریباً کئی مارکس کیا کہ اس میں مارکس کیا تھا جب تقریباً اتنے ہی آئے تھے میرا تعرف آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں اگر نہیں جانتے جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لئے بدا دو کہ میں پمج بنجاب پتہ دنپرٹری کوالیفائر ہوں اس کے لاوہ ADFIA میں نے دو دفع کولیفائی کیا ہے with 81 and 84 مارکس and I also qualified ADMOD ministry of defense کے بیپر with 155 مارکس اور انسپیکٹر فائی یہ بھی میرا کلیر ہے اور ADFIA اور انسپیکٹر فائی تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے fbc کی website سے ویزیٹ کرنی ہے تو وہ بہت زیادہ بیزی ہے کیونکہ جو فیز بان ہے اس کی رولنبر سلسکے ہیں میرے بھی ڈیز آگے ہیں جی میرا کب کبہ ہے ڈسکرپٹیو دونوں کا دعا کرنی ہے لگا آپ نے لازمی کرنی ہے جنرل ٹپس اور معی ذریفت پہ آتے ہیں جی ٹھیکنٹیو مجھے کیجئے کیجئے اس کی مستحقے کی طرح یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم میٹس کر لیتے ہیں لیکن جب وہ رقم چینج ہوتی ہے یا نیا سوال آتا ہے تب نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کریم کیا آپ نے یاد کر لیا ہے کہ یہ چھ بٹا آٹس جو ہے یہ تین بٹا چار ہو جائے گا کیا ہے پھر سترہ بٹا چونتی ساتا یہ کوئی ہو رہا تھا تو وہ ان سے نہیں ہو باتا تو ایسے نہیں کرنا کریمیگ نہیں کرنی کریمیگ میں بہت خلاف کریمیگ کن چیزوں کی کرنی چاہیے کریمیگ سیف فارمولا کی کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی فارمولا آپ کو آتے ہوں باقی انگریزی آپ کو بندی آتی ہو تو میٹس ہو جائے گا کوئی ایسیو نہیں ہے اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈی کونسیٹس کونسیٹس اچھے سے کلیر کریں اپنے ان کے ساتھ پریکٹس کریں انڈرسٹینڈنگ آف کونسیٹ کے ساتھ پریکٹس کریں 100 zero 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 three zero 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 zerojon تو بگر دن میں بھائی پریکٹس کریں اپنے آپ کوئی کر ترانی کی آraft درسٹھیںShavn سہیں گذارہی ہے وہ چیزے کریں تو انڈرسٹینڈے ہوں شک開گش so i could do math when i was free and i had a little time i wanted to do 1 exercise अबर्टिस हम अभी एद बहुते हैं after practicing and understanding write important formulas separately means this is your revision so we need to practice so when you have practice and you have your understanding so i will recommend you take important formulas from you take away 2-3 pages پر لکھ لیں ہارڈلی دو تین پیجز بنیں اوپر چھوٹی سی ہیڈنگ دی جی پرمیوٹیشن نیچے ہیڈنگ آگے جی کمبینیشن پرمیوٹیشن کے نیچے اس کا فارمولا کمبینیشن کے نیچے اس کا فارمولا پھر الڈیبرا کے کچھ فارمولاز ہیں اے پلس 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 ٹو ہے بھی تو اس طرح فارمولاز آپ لکھ سکتے ہیں بعد میں آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کی لئے دی پارٹمنٹل پاس پلس 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 نیچے سک ان geek how to die اڈری ہیںatal chs پلس 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 کنسگ ب 문제가 انوز پلس پلس پہ غدار کردیہ آپ کہ انوز پلس پلس دینے سے وہاں کافی کوئنس سیڈے ہیں determchter hemos اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کی تیاری دپارٹمنٹ اور دپارٹمنٹ ویری کرے گی اگر آپ نے پیچ پیچ ورکس میں تیاری کرنا ہے اگر آپ نے اوبر آل میٹس کی تیاری کرنا ہے تو پھر آپ سارے کے سارے ایریاز کر دیتے ہیں and that will come handy کیونکہ آپ کو بار بار ایریاز جو ہے نئے پریپیر کرنے کی یا پرانے ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا بس ان کو ریوائز کرنے کے اور چلے جائیں گے جیسے میں کرتا ہوں چلیں جی if you are good at maths maths try to be excellent these are confirmed marks that you should never miss میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ maths سے کیسی چیز ہے کہ اس کا یا غلط ہے یہ صحیح ہے try کریں کہ صحیح ہو ٹھیک ہے 100% صحیح ہو تو اس سے کیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ confidence boost ملتا ہے کہ میرے 16 نمبر تو میرے یہ پکے ہیں پھر انگلیش میں جی ستھا 16 ستھا انگلیش میں میرے پکے ہیں اس کے علاوہ FIA Act اس میں سے بھی میرے 15 نمبر آج انگل 16 میں سے تو اس طرح جیسے آپ confirm marks وہ رکھتے جاتے ہیں آپ کے پاس ایک امبار لگ جاتا ہے کہ میرے 50 نمبر تو میں نے confirm کر لیا باقی اسلامیات کو اچھے طریقے سے تیار کرنا اور میں نے 80 plus چلے جانا ڈی ایس بھی ہم نے پہلے پانک کر لیا ٹھیک ہے جو تو تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیچر کے بات چاہتے ہیں کسی سے بھی سیکھتے ہیں کچھ نے کچھ ٹپس اے ٹرکس کو دے دیتے ہیں جی اے سی بی دی کر لیا یا اے دی بی سی سے آپ کا جواب جاتے گا جس طرح کی بھی بناتے ہیں یا پھر وہ لاجک سے ہی انہوں نے شارٹ کٹ بنایا ہوتا ہے آپ اپنا شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں میں جس طرح سے ورک ان ٹائم کے قویسٹن کرتا ہوں میں پوری کی پوری کونٹی نکال لیتا ہوں نمبر آف من نمبر آف ڈیز اور ٹائم نمبر آف من نمبر آف ڈیز اور نمبر آف ڈیز نمبر آف ڈیز اور نمبر آف ڈیز فور ایزمپل تو ساروں کو میں ملٹیپلائی کر کے میرے پاس ایک ہول کونٹیٹی آ جاتی ہے پھر اس سے میں پر پرسن کی ایفیشنسی نکال لیتا ہوں کہ اس کو نمبر آف ڈیز سے میں ڈیوائیڈ کر دوں تو اس کوتھ نے فور ایزمپل 30 ڈیز کا تھا تو 30 ڈیز کے لیے ایک بندے کی ایفیشنسی کتنی ہے یا ایک بندہ 30 ڈیز میں کتنی برکس بنا سکتا ہے اس کو میں 30 ڈیوائیڈ کر دوں گا تو نمبر آف ڈیز آجے گا پر پرسن آجے گا تو یہ تھوڑی بہت ٹرکس ہیں میرے ذہن میں ہے اور میرے ذہن میں وہ کام کرتا ہے میں بھی آپ کرنا کرے یا آپ کو سمجھ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے دماغ میں سے نکال کر آپ کو سمجھا نہیں سکتا لیکن میرے آگے کوئی قیسٹن آتا ہے تو میں اگلے 10-15 سیکنڈ میں اس کا جواب لے چکا ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسا مارک والی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ صرف پریکٹس کی گئے میں تو آپ بھی اپنے ٹرکس ٹرکس یا شورٹکٹ ڈیلپ کر سکتے ہیں ایمپورٹنٹ سورس پہ آ جاتے ہیں ایک ہے جی اگزیم ویدہ اور دوسرا ہے پاک اگزیم ویدہ آپ کا پرائیمری سورس ہونا چاہیے انڈین ویب سائٹ ہے اس میں نام وغیرہ چینج کر کے جہاں پہ پرتبھاتی یا پہ جہاں پہ اجے تھا وہاں پہ احسن اور علی آ جائیں گے ٹھیک ہے تو نام چینج کر کے آپ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں دوسرا ہے آپ کو انہوں پہ سکتے ہیں نام چینج کریں اور اس کو دوسرا ہے کیا ٹھیک ہے سمیلر لی پاک امسی کیوز تک ہے جناب آپ کے انہیں پیچھے سلوشن آپ سمپلی دوسرے پوچنس کی طرف جائیں لائک سمپل انٹرسٹ ہے لائک پرمیوڈیشن ہے لائک دسٹنس ان ٹائم ہے تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا تو کیپ پریکٹسنگ اور جو ایریا آپ کے ویک ہیں ان کو پریکٹس کریں اس کے لاوہ جنرل سائنس این ابیلیٹی بھائی میاں شفیق اچھا یہ وہ بک ہے جو میں نے اپنی ہر اٹمپ میں ان سی ایس ایس کی اٹمپس میں نے دینوں دیں ہیں لائک سوائے تھیم رانی کے لئے اس نے کیلیٹی خورتے ہو شکریہ جہاں سیبیل تیخز developers آہ، اس نے اپنیять ، اس میں ٹی اoftوری ہیں اس میںلئے доступي من 87 himself اس کے جو سبم پانزل نکریкус میں نے اس کے پاس مرنمک ثابت تیخز سوال ہے اس کے اوپر چھوٹا سوال کرکے میں نے نکال دینا آنسر ہاں جی ادھر ہی لگا دینا اور پھر میں کروس ویریفائی کر لیتا تھا ان پر ایسیز پر جواب دیئے ہوتا تھا اور موسٹ آل موسٹ آل موسٹ آف تا ٹائم دیور رائٹ سو اس سے مجھے کونفیڈنس ملتا تھا کہ میرا میتھر ٹھیک ہے میرا میرا جو بھی میتھر ہے اس سے میرا جواب ٹھیک آ رہا ہے میں ادھر جا کے اس کے علاوہ ایک اور دوسری بوک ہے جنرلی بیلیٹی بی ایڈوانس پبلیشر یہ بھی ایک اچھے بوک ہے لیکن یہ اوپر دو یا تین سورسی جو ہیں یہی آپ کے لئے انف ہے اگر آپ ان سے کر لیتے ہیں چلیں دی کی ایریاز پر آتے ہیں کہ کون کون سے کی ایریاز ہیں کون کون سے ڈیفرنٹ ایریاز ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے یا جس کے سوال آپ دیکھتے ہیں پی پی ایسی ایف پی ایسی ایف آئی ایس میں ان کو آپ کو اچھے ایسی سیسٹم سے پرار کرنا چاہیے پی لے کریں怎么样 نمبر سسٹم، ریشنل نمبر، ریل نمبر، انٹیجرز وغیرہ، نیچرل نمبر، پرائم نمبر، کو پرائمز، کون کون سے پھر پروفیت اور لاز کے قویشن ہے کہ ساجد نے آٹھ سو کی سائیکل لی تھی اس نے چھے سو میں بیش دی تو اس کو کتنا لاز ہویا جی ٹائم اور ورک کے قویشن کے بیس مجدور اگر ایک گھر بناتے ہیں بندرہ دن میں تو جو چالیس مجدور ہیں وہ کتنے گھر بنایں گے ساڑھ تینوں میں اس طرح کے قویشنز ہیں پھر آجی ٹائم اور ڈسٹنس کے آپ اگر ایک گاڑی جو ہے وہ ساڑھے چھے سو کلومیٹر فی گھنٹا کی تفتار سے جا رہی ہے تو وہ کتنے گھنٹوں میں ساڑھے انیس سو کا کلومیٹر کا حاصل تاہی کرے گی جسٹ ایک زیمپل دے رہا ہوں آپ کو اس طرح کے قویشنز آپ کو آتے ہیں افکورس انگلیش میں آتے ہیں اردو میں تو نہیں آتے میں آپ کو اردو میں ایکسلین کر رہا ہوں تھوڑا بہت ریشو پروپورشن والے قویشنز بھی ہیں جی پھر آجی پر آجی پرمیوٹیشن انڈ کمیوٹیشن یہ دونوں چیزوں ان میں فرق ہے جی ٹھیک ہے بڑے بڑے مزے کی کونسیپس ہیں ان میں فیکٹوریال آتا ہے simple interest and compound interest again good portion پھر آجی مین میڈین موڈ mean basically arithmetic mean ہی ہوتا ہے میڈین جو ہے جو درمیانی ویلیو ہے اس کو کہتے ہیں اگر وہ odd number ہے تو central value آجے گی after you arrange the items اور اگر وہ even ہے تو درمیان میں دو values آجیں گے آپ کے اس میڈین پھر آجی موڈ the most number of times that that an entry has been repeated in a given set of values تو اس کو ہم odd کہتے ہیں arithmetic mean اور geometric mean میں کیا فرق ہے یا پھر geometric mean جو ہے اس کے بھی سوال آجاتے ہیں بہت ریلی آتے ہیں لیکن آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی basic math کا سوال ہے اچھا جی HCF اور LCM کے questions ہیں پھر عجیب basic trigonometry and geometry اس کے بھی questions ہیں اور percentages کے questions آتے ہیں اور اس کے علاوہ surface area volume یہ بھی geometry سے related ہیں surface area volume trigonometry geometry کن کن shapes کے ہو سکتے ہیں for example triangle circle square skew sphere cylinder cone rhombus pyramid trapezium تو کافی ساری shapes ہیں جن کے آپ کو MCQs آ سکتے ہیں تو ان کے جو areas کے questions ہیں ان کے perimeter بغیرہ ہیں surface volume surface area ہے یا volume ہے اس سائے کو اچھے طریقے سے prepare کیجئے گا decimal fraction اور scientific notation کے بھی questions ہوتے ہیں جی پھر age problems ہیں جی آپ کو پتا ہے کہ ابھی اشرف کے ابو کی عمر اس کی ماں کی عمر سے پندرہ سال زیادہ ہے تو اگر پچیس سال بعد اس کے وارد صاحب کی عمر کیا ہوگی اور اس کی ماں کی عمر چوتی سال ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے ڈائیکشنز اور ڈسٹرنس کے questions ہیں کہ جو ایک بچہ ہے وہ تین کلومیٹر نورت پہ گیا ہے پھر وہ رائٹ موڑ کے دو کلومیٹر چلا گیا ہے پھر اس نے دوبارہ لیفٹ کا ٹرن لیا اور پندرہ کلومیٹر چلتا گیا پھر دوبارہ لیفٹ ہو کے اس نے سترہ کلومیٹر چلا اور پھر وہ دوبارہ اپنے گھر کو آ گیا تو آپ بتائیں جی وہ میکسیمم کون سے ڈسٹرنس پہ گیا تھا یا پھر جب وہ سترہ کلومیٹر پہ گیا ہے تو اس کی ڈائیکشن کون سی بن رہی ہے اور اس کا ڈسٹرنس کتنا ہے گھر سے تو اس طرح کی چیز میں آپ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے کہ نورت میں نورت جو ہے وہ ہمیشہ ورٹیکلی اپورڈ ہوتا ہے آن آر پیج تو اس کے اوپر جیسے 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 اس نے سٹیپس دی ہوں آپ چھوٹا چھوٹا دراؤ کرتے جائیں توڑا ٹرائی کریں سکیل کی تاکہ آپ کو بتا تو ہوگی یہ سترہ کلومیٹر ہے اور پھر بعد میں جو ویلیوز دی ہی ہیں ان میں سے نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا گھر سے دوگر ہے یا پھر جو ویلیوز گیبن ہے اس سے آپ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی ڈائرکشرز ڈسٹنسز ہوگی پھر جی basic algebru vib on x y x yn xy q وغیرہ جو ہیں ان کی برکھ میں دیں ہی ہوگی ڈو تین عگویض دیں ہی ہیں ان کو solve کرک Ken Pa Pang پھر جیسے جیسے руб پھر جیسے پ quantidade کی لکھے ہوگی ہیں تین چار برکھوں سے ان کو راؤنڈ آف کردے کرتے کرvelmente بھی انڈر والی ویلیو Espa اور پھر جیسے ر finns سپر سیٹ ڈھسے رو viruses سیٹس اگرہ جو ہے کیا کیا ہوتے ہیں ایک سیٹ کے کتنے پاور سیٹ کتنے انٹریز کا بلتا ہے تو یہ سارا کچھ ہے مہت کے پورشن میں ایوہوک کہ it will give you some idea کہ کتنا کام ہے اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے کام اتنا زیادہ بھی نہیں ہے لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے جتنا آپ لوگ سوچ رہے ہیں جب آپ اس کو کرنے لگیں گے تو you will realize کہ جو پورشن آپ نے ایک نہیں کیا ہوا اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کی پریکٹس کرتے ہوئے اگر آپ کو دو ڈائی گھنٹے لگ جائیں گے that is normal so try کریں کہ اس کو آپ سا سا کرتے رہیں پریکٹس کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھا دوں اگر آپ ویڈیو کو انٹ تک دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر دیں کہ آپ انٹ تک دیکھی ہے اور آپ خواہش مند ہیں کہ اس چینل کے اوپر میٹس کا پورشن جو ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گی if that event happens اور کافی سارے لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو پڑھا دوں گا ایسا کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھے گا میرے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی کریں اور پاکستان کے لیے بھی کریں اللہ سب کا آمی و ناصر ہو باقی میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے take care مل 1969 ماں 6 جاپ ہی ایشгр کریں ہم جاپ ہی اندازep ہم سplerے ہیں ہم سی ب канале qu ہی ایشť ہم سورد